اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاسد حبیب ابن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں تاریخ میں دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ حبیب ابن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اپنا قاسد بنا کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس بیجا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حبیب ابن زید انساری عمان کی طرف گئے ہوئے تھے عمان سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں مسیلمہ کذاب کے علاقے سے گزر ہوا تو انہوں نے گریفتار کر لیا بہرحال جو بھی صورت ہو حبیب ابن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے گریفتار کیا اور مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا مسیلمہ کذاب نے حبیب ابن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سوال کیے پہلا سوال یہ کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس نے کہا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس نے دوسرا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حبیب ابن زید انساری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا فی اذنی وقرہ من سمع هذا القول تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں اور یہ سوال اور جواب جو ہے اس وقت جو ماحول تھا اس ماحول کا استحضار ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ ماحول کیا تھا ابھی تو آپ کراچی میں بیٹھ کر کہ جی مفتی امتیاز کو کچھ بھی فیس بک پر کہہ دیں تو بھئی آپ کا کیا پتہ چلتا ہے کہ کون ہو کہاں سے بول رہے ہو واتس ایپ پر کسی کو بھی کوئی گالی دو دڑ کسی اور کا سر کسی اور کا لگا کے آپ تصویروں کر سکتے ہو ماحول کیا تھا ماحول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق حبیب ابن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا اکیلے بیار و مددگار ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہیں اور یہ وہاں کڑے ہیں چاروں طرف مسیلمہ ایک عذاب کے مسلح پیرے دار ہاتھوں میں ننگی تلوارے لے کر کے کڑے ہیں یہ ماحول ہے ماحول کا استحضار ضروری ہے تو پھر نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہادری اور ان کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کتنے جررت کا مظاہرہ کیا ہے آج ہم کوئی صحیح مسئلہ بیان نہیں کر سکتے یار لوگ کیا کہیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی کیسی ترجمہ نہیں کی کٹن سے کٹن حالات کے باوجود مشکل سے مشکل حالات کے باوجود تمام خطرات کے سامنے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین پر کوئی مفامت نہیں کی چاروں طرف مسلمہ کذاب کے مسلح پہردار کڑے ہیں اور آپ نے فرمایا فی اذن وقرہ من سمع حاد القول تیرے یہ بات سننے سے میرے کان آجز ہے مجھے سننا بھی گوارہ نہیں چنانچہ اس کا ایک ہاتھ کٹا گیا اب یہ ہاتھ کٹا گیا سننا سنانا آسان ہے جس پر گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے ہاتھ کٹا گیا پھر اسے سوال کیا گیا اتشہدو انی رسول اللہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے پھر جواب دیا انی اصم لا اسمعو میں بے رہا ہوں نہیں سن سکتا یہ بات نہیں سن سکتا دوسرا ہاتھ کٹا گیا ایک ایک عوض کٹتے گئے یہی سوال یہی جواب اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انساری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہے حبیب ابن زید انساری رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کی پاداش میں جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے لیکن اس عقیدے پر مسلمان کبھی مفہامت نہیں کر سکتا موسیقی